اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم کہتے ہیں آج کی کلاس تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ریزن دا آپ سب کو پتا چل گئی لیپ ٹوپ کا خراب ہونے کی وجہ سے اچھا آج ہمارا ڈیجرل مارکیٹنگ اور ای کامرس کلاس کا سیکنڈ ڈے ہے اور فرس ٹو ڈیز ہم نے ایز ای ڈیمو کلاس کے لیے رکھیں تاکہ وہ سٹوڈنٹس جس کو ابھی اس کی نو ہاؤ نہیں ہیں اس کو تھوڑی سی نو ہاؤ بھی ہو جائے اور اس کا انٹرڈیکشن بھی بدا چل جائے اور اس کورس میں ان کو کیا کیا ملنے والا وہ تمام انفرمیشن ان کو اس کورس کی کورس کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی مل جائیں کیونکہ اگر وہ سٹارٹ اپ لے لیں اچانک صحیح اور آگے سمجھنا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی کل میں نے آپ سب کو ان ڈیٹیلڈ بتایا تھا کہ یہ کورس کیا ہے اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اور مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں آج کی کلاس کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ای کامرس کو بھی لانچ کیا تھا اور سٹوڈنٹس پوچھ رہتے کہ سر ای کامرس کیا ہے دیکھیں ای کامرس کی اگر آسان الفاظ میں ڈیفینیشن کی جائے بتایا جائے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ای تجارت کیا کہتے ہیں اس کو ای تجارت اگر آپ فیزیکل کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں وہ تو فیزیکل ہے اگر آپ آن لائن کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے ای کامرس کہیں گے ای تجارت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے اپنا ای کومرس کا بزنس کو بلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل آسان سی چیز ہے ہر شخص اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اب ہوگا کیا اس کے اندر دیکھیں میں نے اس کورس کو جو اٹیچ کیا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو وہ ای کومرس کے ساتھ اسی لیے اٹیچ کیا ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھیں گے تو آپ کی ایکسپرٹیز اس کے اندر آ جائیں گی اس کے بعد آپ ایکسپرٹ تو ہیں مارکٹنگ کے آپ کیوں نہ اپنے کام کے لیے مارکٹنگ کریں اپنی پورٹیکٹ سیل کرنا شروع کر دیں اپنی سرویسی سیل کرنا شروع کر دیں تو آپ اس لیے اس طریقے سے کرنے تھے آپ کو دو سے تین گناہ زیادہ آپ کو آؤٹپوٹ آ جائے گی اب میں نے کل آپ کو اپنے کورس میں سارا بتا دیا کہ میں نے اپنا سٹارٹ اپ لیا تھا ای کومرس کے سٹارٹ سے جولری سیل کی جولری کے بعد میں نے کیا سیل کیا ہم نے سمارٹ ووچیز گیجٹس اور ٹرائپورٹ گیمبل اور ائرپورٹس ائر برٹس یہ چیزیں ہم نے سیل کی اور اس کے اندر زیرو سے انٹ تک میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں کروائیں گے کہ آپ نے کیسے سیل کرنی ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی فیملی بزنس ہے کچھ نہ کچھ وہ سرویس دیتے ہیں یا کوئی بزنس ہے یا خاندانی والد کا چاچو کا کزن کا کچھ نہ کچھ کام ہوگا تو اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں سے کس کس کا کیا کام ہے اونچا بولنا ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں سٹور ہے کس چیز کا سٹور ہے مطلب گروسری سٹور ہے اچھا آپ بتائیں آرکیٹیکٹ ہے آپ لوگوں کا نمکو کا کار کھانا ہے آپ بتائیں ہے جی جولڈی کا کام ہے جوس کی شاپ ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے آپ آپ بتائیں جی جوس کا آپ بتائیں ہے جی ٹائلز کا آپ بتائیں اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ اس کے اندر ابھی تو میں اپنے بزنس کی بات کروں گا آپ لوگوں کا ہر کسی کا اپنا بزنس ہے کسی کا جوس کا کسی کا جولڈی کا کوئی آرکیٹیکٹ ہے کوئی زیمیدار ہے کوئی کیا ہے کسی کا کپڑے کا کام ہے ایسے ہی ہے اب ہوگا کیا سب سے پہلے آپ نے بجائی ہے کہ کلائنٹ کی طرف بھاگیں اور کلائنٹ کو سرویسیز دیں تو یار اپنا کام کون چمکائے گا اپنا کاروبار کون بڑھائے گا آپ اس کی گروہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں کچھ بزنیسز ایسے ہیں جو بلکل لیمیٹیڈ ہوتے ہیں ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی اور اس کی اتنی خاص آؤٹپوٹ اور ریزلٹ نہیں ملے گا اگر کسی کا فیملی بزنیس ہی ایسا ہے لیکن کوئی اچھا کر سکتا ہے آپ نے سٹور بتایا تھا اچھا اب جو سٹور ہوتا ہے سٹور کی سیلز عام طور پر لیمیٹیڈ ہوتی ہے مطلب لیمیٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ سراؤنڈنگ کی آڈینس آتی ہے اگر آپ گروسری سٹور لیتے ہیں اور انہی نے سیلز کرنی ہوتی ہیں لینی ہوتی ہیں پرچیزنگ کرنی ہوتی ہیں وہ کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سٹور ابھی نیا لانچ ہوا ہے اور نیا لانچ ہوا ہے اور یہاں پر آپ اس سٹور کی مارکیٹنگ کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا ابھی ہمارے قریب میں ایک سٹور لانچ ہوا تو میں نے بھی ان کو ایڈوائز کی کہ آپ پمفلٹ جو چھپوائیں گے گلی میں پھنکوائیں گے لوگوں کو بتائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ پمفلٹ تو آپ کے کیا تھا وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا تھی وہ پڑھا رہے گا لوگوں کے پاؤں میں دروازے کے اندر پڑھا رہے گا یہ جب سکرول کر رہا ہوگا تو اس کو آپ کے سٹور کی ایڈ نظر آئے گی ویڈیو ایڈ چلائیں گے آپ سٹور کی کیا چلائیں گے ویڈیو ایڈ چلائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ جی آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں یہ سٹور کھلا ہے اس کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں یہ سب کچھ آپ ویزٹ کریں یا اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے فلان تو اس طریقے سے اس کی مارکیڈنگ ہو سکتی ہے اچھا اب آپ ہیں آرکیٹیکٹ آپ ہیں آرکیٹیکٹ پرچون کی دکان کی نہیں ہوگی مارکیڈنگ پرچون کی دکان میں ایک محلے سے دوسرے محلے سے کوئی چیز پرچیز کرنے نہیں جاتا سمجھ آئی نہ وہ بجٹ اتنا فوڈ کرے گا وہ اس کی لیمیٹیڈی رہے گی اچھا اب آپ ہیں آرکیٹیکٹ اب میری بات سنیں بے تہاشا سرویسیز ایسی ہیں بے تہاشا سرویسیز میں نے جو لسٹ نوٹ ڈاؤن کی تھی وہ آئی تنک ففٹی پلس کی لسٹ ہے کہ جو سرویسیز آپ دے کر اچھے پیسے کما سکتے ہیں اب یہ بھائی اتنے ایکسپرٹ ہیں آرکیٹیکٹ ہیں نقشہ اور آپ کے پیمائش اور چیزیں اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں تو اب یہ کیا کریں گے تو سب سے پہلے اپنا بزنس پرموٹ کریں گے اب ان کا کام اگر دفتر کہیں بے بنا ہوگا تو لوگ ان سے رابطہ کریں گے ایسے ہی ہے اگر دفتر نہ بنا ہو تو پھر کیسے رابطہ کریں گے بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے آن لائن کریں گے کیسے کریں گے آن لائن اگر آفیس نہیں ہے تو آن لائن اپروچ کریں گے آج کل جو نقشہ کا کام ہے وہ آن لائن دیکھیں میں امید اور گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا یہ ایک سال میں چاہے پی آر انسان کی جتنی بھی ہو پی آر ہے کہ پچاس لوگ ان سے کام کرواتے ہیں یا ایک سو لوگ ان سے ایک سال میں کام کرواتے ہیں ایک سو لوگ ان سے ایک مہینے میں کام کروا سکتے ہیں ان کے پاس کام کرنے کا ٹائم نہیں بچے گا کام کرنے کا ٹائم نہیں بچے گا ٹیم رکھنی پڑے گی کیوں یہ اپنی ہی ایڈ چلائیں گے آپ اپنے پروجیکٹ دکھائیں گے کہ یہ 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 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اگر آپ بھی اپنے شاندار گھر کو یا اپنے خوابوں کے گھر کو ایک اچھی لک دینا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں آپ نے ایڈز کے مختلف ٹیمپلیٹس دیکھیں تو یہ بتائیں گے اپنے بزنس کو تو آپ ہم سے رابطہ کریں مالنے کے مارکیٹ میں پانچ ہزار لے رہے ہیں آپ چار ہزار لینے شروع کر دیں اتنے سیل آئیں گی آپ کے سوچ سے زیادہ ایک تو ان کا یہ بزنس فیزیکل یہ سرویس دے رہے ہیں سرویس انڈسٹری میں کوئی لاؤس نہیں ہوتا ہوتا ہے کوئی لاؤس کیونکہ ایکسپینس ہی نہیں ہے انہوں نے جانا ہے جا کے ان کے پاس ٹولز تو آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے پیمائش کے اور جو لیزر مشین یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے انسان کے بعد انہوں نے جانا ہے جا کے زیادہ سیدھا فیول لگے گا اس کی وہ کریں گے اس میں نا آرکیٹیکٹ کی جو فیلڈ ہے اس میں دو تین طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے ایک انڈور ایک آؤٹڈور آؤٹڈور میں آپ کو فیزیکل جانا پڑتا ہے آپ وہ لیتے ہیں اس کے جانے کی بھی فیس لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ کیا ہوتا ہے آن لائن جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا ڈیڈا خود دیتا ہے کہتا ہے مجھے اس کا یہ بہترین یہ بنا کے دو مجھے سپینی سٹائل بنا کے دو مجھے کلاسک بنا کے دو مجھے فلاں بنا کے دو تو یہ بنا کے سرویس دے سکتے ہیں یہ کام تو نہ پوچھیں کتنا چل سکتا ہے صرف یہ نہیں اور بھی کوئی سرویسی دیں اچھا اب آپ کا کام تھا نمکو کا نمکو کا کام کیسے چل سکتا ہے اب کیا لوگ آپ سے دس پندرہ بیس روی کی نمکو خریدنے آئیں گے نہیں آئیں گے تو نہیں چلے گا نا کیوں کہ نہیں چلے گا چلے گا آپ کا تو ہول سیل کا کام تھا آپ کی تو فیکٹری تھی تو پھر لوگوں نے آپ سے پانچ دس کی تھوڑی خریدنے آنا ہے آپ نے اپنے پیکیجز بنانے ہیں آپ نے بندلز بنانے ہیں پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار والے پیکیجز بندل بنائیں گے آپ ان کے ڈسپلے کریں گے آپ اس کے اوپر لکھیں گے کہ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے تو کون لے گا آپ سے بھائی دکاندار لیں گے سٹور والے لیں گے ڈپارٹمنٹل سٹور والے لیں گے اور آؤٹ آف سٹی سے بھی آپ کو آرڈر آئیں گے گرانٹیڈ آرڈر آئیں گے بھائی یہ چیز بڑے بڑے سٹور بڑے بڑے مارٹس رکھتے ہیں اور یہ آف سیزن آن سیزن اس کا کوئی سیزن نہیں ہے یہ پورا سال چلتی ہے ایسا ہی ہے یہ نمکو کچھ اچھی فیکٹیاں بناتے ہیں وہ پورا پورا سال دیتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی اور پورڈیکٹس بھی رکھ سکتے ہو اب جو خجور ہے ہمارے ایک ریلیٹیوز تھے وہ کہتے ہیں جی ان کا گلہ منڈی میں کیا ہے جی آڑات ہے خجور کی اور میں انہوں نے کہا یہ خجور کون لیتا ہے چلو رمضان کے سیزن میں تو لیتا ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی پورا سال ہی بکتی ہے مطلب جتنا وہ آتا سٹاک کرتے ہیں اور سٹور والے اور مارٹس والے اور بڑے بڑے لوگ ان کے جو لگے ہوتے ہیں وہ لیتے رہتے ہیں یہ چیز چلتی ہی رہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کس چیز کا کام تھا ٹائلز کا اچھا ٹائلز کا کام ہوتا ہے اب دیکھیں میری بات سنیں ٹائلز میں دو ترہ کے کام ہیں ایک لوگ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں انگریونگ کہہ لیں یا ڈیزائننگ کہہ لیں ایک وہ لوگ وہ سرویس دیتے ہیں ایک ہوتا ہے اپنی ٹائلز کو سیل کرنا بھئی میرا بزنس ہے میں یہاں پہ ہوں میں نے اپنی ٹائلز کو سیل کرنا ہے یا اپنے کسی بھی کاروبار کو سیل کرنا ہے مان لیں آپ کی دکان مارکٹ میں یا آؤٹ آف مارکٹ ہے کچھ لوگ مارکٹ میں نہیں بیٹھتے کچھ لوگ مارکٹ میں بیٹھتے ہیں اب یہ ٹائلز اور انٹیریئر والے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں کوئی مارکٹ نہیں ہے ہمارے شالی مار میں یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی مارکٹ نہیں ہے واکنگ کسٹمر ہوگا تو وہ آجے گا یا پھر کون آئے گا جن کو ان کے ڈسپلی کا پتہ ہوگا جس نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس نے ان تک اپروچ کی ہوگی آن لائن وہ کہے گا یار کوئی نہ کوئی دمشم ہے آپ دیکھیں ایک دکان ماننے ہمارا یہ انسٹیٹوٹ شالی مار یہاں پہ دکان کھل گی ٹائلز کی بڑی ساری اب لوگ ٹائلز لینے مارکٹ جائیں گے یا یہاں آئیں گے مجھے آپ بتائیں جانا تو ان کو مارکٹ چاہیے لیکن جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں وہ جاتے جاتے ٹچ تو کرتے جائیں گے کہ دیکھتے تو جائیں ان کے پاس کیا ورائٹی ہے کیا چیز ہے اگر آپ نے ایک لیول رکھا ہے تو لوگ آپ سے لینا شروع کر دیں گے پھر اس پٹی سے لے کے مان لے ڈی ایچے تک سٹی آوسنگ تک کوئی ٹائلز کے بڑے کوئی شاپس اور ہالسل ڈیلر کچھ بھی نہیں ہے اگر مان لے اگزیمپل دے رہا ہوں یہاں بھی آپ نے سٹارٹ کیا تو کیا ہوگا اس سے تو لوگ آپ کو اپروچ کریں گے اچھا اور اگر آپ مارکٹ کے اندر بیٹھیں پھر کیا کریں گے مارکٹ کے جو اندر بیٹھا ہوتا ہے تو مارکٹ کے اندر تو لوگ دیکھتے ہیں ویزٹ کر کے لیتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے مارکٹ کے اندر ویزٹ کر کے لیں گے تو اب آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ پھر بھی ایڈ چلائیں گے آپ ہول سیلر کو بھی ٹارگٹ کریں گے آپ آٹ آف سٹی سے بھی ٹارگٹ کریں گے آپ ڈیویلپر کو کنسٹرکشن کے کام کرنے والوں کو ٹارگٹ کریں گے وہ کیا کریں گے وہ آپ کو آرڈر دیں گے آپ آرڈر ان کو ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں اور آپ اپنی سرویس بھی دے سکتے ہیں آدمی کے ذریعے بیٹھ کے یا آپ ان کلائنٹ کو دکھانا جاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آؤ ہمارے سے لو دیکھیں بات سنیں اگر تو آپ کا کوئی سین ایسا ہے کہ ایک چیز نا جب بار بار دیکھتی ہے نا تو بندہ ادھر جاتا ضرور ہے اب گلگش کر دے دی مارکٹ کی بات کریں وہاں ایک شوارما پوائنٹ ایک نہیں ہے درجنوں ہیں ادھر بھی لیفٹ بھی رائٹ بھی شوارما پوائنٹ ہے نا برگر شوارما دیتے ہیں اب ہوا کیا کہ ایک بندے نے شوارما کی ایڈ چلا دی ویڈیو ایڈ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو ایڈ چلا رہا ہے ایکسپینس لے رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ہے اس کا لیکن شوارما پوائنٹ عام لوگوں سے ذرا اچھا تھا ذرا سٹینڈرڈ کا تھا ذرا اس کے پاس کرنے والی چوپنگ کرنے والی چیزیں زیادہ تھی تو میں وہاں گیا اور دیکھا واقعی ٹھیک تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روٹین میں جا رہے ہیں یہ گلی ہے فوڈ سٹریٹ ہے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ بیٹھیں اس کی ایڈ دیکھ کے ہم گئے نا تو لوگ جائیں گے اچھا ایک اور کام اب مان لے کہ کسی نے وابڈہ ڈاؤن کے اندر شوارما پوائنٹ کھولا ہے اب وہ کہے گا جی میں کیسے چلا ہوں وہ چلائے گا تو اس کی بیوکفی ہے کے نہیں پورے ملتان میں چلائے گا تو بیوکفی ہے کیوں ملتان میں لوگ گلگش سے اٹھ کے اس کے پاس جائیں گے وابڈہ ڈاؤن کے اندر کیوں گلگش کیوں کینٹ سے اٹھ کے جائیں گے یا تو ایک ہائی کلاس ٹیسٹ ہو اس کے پاس تو لوگ دور دور سے آئیں گے اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسے جائیں گے اس کو چاہیے کہ اپنے ہی ایریے میں اپنے ہی ایریے میں اپڈے ٹاؤن میں مارڈل ٹاؤن میں دو چار پانچ چھے ہوں گے وہ اسی سراؤنڈنگ میں ایڈ چلائے گا اور وہ جو پانچ چھ سو گھر ہیں ان کو ایڈ دکھائے گا جو ہزار گھر ہیں ان کو ایڈ دکھائے گا وہ اس کورس میں بتا دیں گے کہ اس کی سراؤنڈنگ سے کس طرح ایڈ وغیرہ چلائی جاتی ہے اور کس طرح اپروچ کیا جاتا ہے وہ سارا کورس میں ہوگا ایک ایک چیز بتائی جائے گی اچھا ایک تو ہو گیا یہ اچھا اب کیا تھا کہ یہ فوڈ والا بھی ہم نے کبر کیا آپ کا کیا کام تھا کپڑوں کا کپڑے جیولری یا بیڈ شیٹس اس طرح کی چیز یہ بکتی ہی ہون لائن آج کل بہت زیادہ ہیں تو جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے جتنی ایڈز آپ لوگ چلائیں گے اتنا ہی آپ کی سیلز زیادہ ہوتی رہیں گی ڈیلی ایڈ چلائیں گے ڈیلی سیلز ہوں گی آپ کا اگر ای کامرس کے جب بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں جسٹ آپ کا ٹوئنٹی پرسنٹ یوزر آپ کو ریٹن آرڈر کرتا ہے بیس لوگ سو میں سے آپ کو دوبارہ آرڈر کرتے ہیں آپ کا اسی فیصد کا ایکسپینس یہ نکال جائیں گی وہ جب کورس پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نکال جائیں گے آپ کا کوئی اس طرح کا خرچہ نہیں ہوگا اچھا آپ کا جوس کا تھا اچھا شوس کا سوری اچھا شوس کا کام آن لائن چلتا ہے شوس کس ٹائپ کیا آپ بناتے ہیں اچھا گھنٹہ گھر میں وہ کھیڑی ٹائپ شوس ہوں گے اچھا ہر طرح اچھا اب بات یہ کہ شوس کی شاپ اگر شوس کے اندر دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک ہوتے ہیں مینی فیکچرنگ کرنے والے ایک ہوتے ہیں شاپ کیپر جن کے پاس اپنی شاپ ہوتی ہے انہوں نے سیل کرنا ہے شاپ پہ مان لے کے مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں کہ لیمیٹیڈ آپ پھر سیلز ہے کبھی آپ میں ڈاؤن ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے عید میں ذرا کام تیز ہو جاتا ہے آف سیزن میں نہیں ہوگا آپ کب پتہ ہے کہ اب آپ کا کام اتنا نہیں ہے تو آپ آن لائن سیل کرنا شروع کر دیں آپ کیا کریں گے آن لائن سیل کرنا شروع آن لائن سیل کیسے کریں گے تو میں آپ کو کورس میں ساری ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کس طرح آن لائن سیل کریں گے کس طرح کمپنی والے خود آپ سے لے جائیں گے ان تک ڈیلیور بھی خود کریں گے اور پیسے بھی لے کے خود آپ کے ایک آن میں ڈالیں گے آپ کو گھر سے بار نہیں جانا پڑے گے ایک بات آپ کا جولری کا کام تھا میں نے تو سٹارٹ یہی سے کیا تھا اور کیا بھی جنید بھائی کے ساتھ تھا تو بہت سیل کی ہے ماشاءاللہ لاکھوں کی سیل کی ہے اور کسٹومائز جولری تھی تو یہ کام بڑے آسانی سے چل سکتا ہے آپ کا کیا کام تھا بھائی آپ زیمیدار کیا کرے گا بتائیں آپ کے پاس آئی ڈیاز ہونے چاہیے آپ کے پاس منٹیلٹی ہو آپ ان آئی ڈیاز کو یوٹیلائز کریں جو زیمیدار ہوتا ہے نا اس میں سے کچھ انویسٹرز بھی ہوتا ہوں خات سپریے چیزوں کا سامان بھی رکھتے ہیں یہ سرویس بھی ہوتی ہے یہ بھی سیل کر سکتے ہیں آپ سرویسز بھی سیل کر سکتے ہیں آپ نے اپنی زمین سیل کرنی ہے بڑی تو زمین ہوتی ہے نا وہ سیل نہیں ہوتی اتنی سوکھی تین چار کروڑ پانچ کروڑ چھے کروڑ کی سیل سوکھی نہیں ہوتی یا جس علاقے میں آپ کی زمین ہے وہاں کے لوگوں کی پینک پیسٹی اتنی نہیں ہے وہ نہیں لے سکتے پرانی زمینیں ہوتی ہیں ریڈ بڑھ گیا آپ کوئی خرید ہی نہیں سکتا اب کیا کریں گے آپ اپنی ایڈ چلا دیں گے ایڈ چلائیں لوگ دیکھیں گے پورے ملتان سے یا ملتان کے باہر یا جس ایرے میں چلائیں گے یا کچھ لاہور کے انویسٹر ہوتے ہیں وہ پرچیزنگ کرنا جاتے ہیں یعنی ہو سب کچھ سکتا ہے یہ تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ آٹھ بزنسز تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے تھو آپ کیا کریں گے کاروبار کریں گے اچھا مان لیں کہ اور ایسے کاروبار آ جاتے ہیں اور اور بھی کاروبار ہیں ان کی آپ مارکیٹنگ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ کاروبار آپ کا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے کاروبار کیسے کریں گے سیل یا ہاتھ ڈالیں گے یا نیجل نہیں بولیں یار کریں گے نا یار ساری دنیا کر رہی ہے میرا تھا کوئی جولری کا کام میرا کوئی گیجٹس کا کام تھا بھئی ہول سیل میں پرچیز کرنا ہے اور آپ نے جا کے ریٹیل پرائس یا ریٹیل سے اپ پرائس میں آن لائن سیل کرنا ہے آن لائن لوگ خریدتے ہیں میں نے نہ ایک لائٹ باکس لینا تھا لائٹ باکس مجھے میں نے جس ویب سائٹ سے لینا تھا ان کے کچھ سیلرز تھے جو چائنہ سے دے رہے تھے اور وہ مجھے مل رہا تھا کوئی ہزار ایک روپیہ سستہ مل رہا تھا لیکن ہوا کیا کہ میں نے ہزار ایک روپیہ مہنگا خریدنا کی ضرورت پیش آئی مجھے کیوں کیونکہ مجھے ارجنٹ چاہیے تھا میں ان سیٹی لیتا تو مجھے یا دو تین دن کے اندر ان کنٹری سے مجھے مل جانا تھا تو میں نے مہنگے پیسے کیے زیادہ پیسے پیگ کیے اور اس کو پرچیز کیا تو یہ بھول جائیں کہ لوگ مہنگی چیز نہیں لیتے لوگ بہت بہت مہنگی چیز لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو پرچیزنگ ہول سیل پہ کرنی ہے پرچیزنگ ہول سیل پہ کریں گے نا تو ہی آپ کی اچھی بھی گئے گی اچھا ہول سیل کا یہ کورس میں بھی آ جائے گا لیکن آپ کو بتاؤں گا ہول سیل کا کیا سین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ہول سیل مارکٹ میں جاتے ہیں نا تو یہ سارے ہول سیلر دکاندار بیٹھیں ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں آپ سارے دس پندرہ لوگ بیٹھیں ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں اب کیا ہوگا اب ہر کسی کا ریٹ اپنا ہوگا آپ دونوں کا سیم ہو سکتا ہے آپ دونوں کا سیم ہو سکتا ہے باقیوں کا چینج ہوگا جو سب سے سستہ دے گا اور سیم کالٹی دے گا اچھی کالٹی دے گا آپ اس سے پرچیز کریں گے یہ ایک ٹیکنیک یوز کرنی ہے اور کس طرح وہ سارا انشاءاللہ اس میں کورپ ہو جائے گا اب مجھے بتائیں یہ ای کومرس کلیر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہو گیا اچھا اب آپ فیمیلز ہیں جیسے آپ تین یا چار فیمیلز ہیں آپ اپنا ایک گروپ بنا لیں اگر آپ سب کے پاس نہ اتنی کپیسی نہیں ہے کہ سٹاک اٹھائیں تو کچھ طریقے ایسے پی ہیں کہ انویسٹر ملتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے اب آپ لوگ آپس میں اپنا ایک گروپ بنا لیں گے اب مان لیں کہ یہ چیز ہے اس طرح کی نا چار چیزیں آپ کی رکھنی مجبوری ہے کہ جو سیل ہوگی تو اب آپ دس پیس آپ اٹھائیں دس آپ اٹھائیں دس آپ اٹھائیں اب کیا ہوگا تینوں کے پاس دس دس پیس ہوں گے تو کتنے ہوں گے تیس پیس اب ایک ہی پیس سیل کریں اور آرڈر آجے دوسرے کا آپ کو آجے اس کا تو کیا کریں گے آپ کلائبریشن کریں گے آپ ان سے لے کر اسی ریٹ پہ اسی پرائس میں کیونکہ اب آپ آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں آپ ایک دوسرے کے مان لیں پارٹنر ہیں اپنے سٹور سے الگ الگ بیج دیں گے تو یہ فائدہ ہوگا آپ کی ساری کٹنگ بھی ہو جائے گی سارے پیس بھی نکل جائیں گے اور آپ کا ایکسپینس بھی زیادہ نہیں آئے گا کلیر ہے اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں نا جب آپ کچھ کرتے ہیں مارکیٹر بن جاتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پیسہ لے کے کیسے آتے ہیں پیسہ لے کے دیکھیں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں آج کل کے حالات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیسہ دے کوئی کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا رہا تھا ایسا ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے پاس کسیر تعداد میں پیسہ ہے اور وہ ویل اپ ہے پیسہ ضائع جا رہا ہے مطلب ڈی بیلی ہو رہا ہے نا وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ہونیسٹ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی لوگ ہوتے ہیں جو ایک اچھی ان کو سرویس دے سکتے ہیں بات پتہ کیا ہے آپ ازمالیں آپ سب ازمالیں آپ اپنے آپ کو بدل لیں اخلاقی طور پر اور اسلامی لحاظ سے بھی کہ آپ نیک بنیں اچھی نیت سے کاروبار کی نیت سے نہیں نمازی پرہزی بنیں اور اس کے علاوہ آپ سچائی کا ساتھ نہ چھوڑیں جوٹ کو ختم کر دیں با اخلاق بن جائیں میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ آپ کے پاس ایسے پیسے لے کے آئیں گے ہمارے پیسے تو اپنے کام میں لگائیں لوگ لیتے ہیں لگاتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی آفرز ہوئی تھی مجھے منیفیکچرنگ کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ جی طلا بھئی آپ ایسا کریں اچھا میں جانتا بھی ان کو نہیں تھا وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے بس آن لائن انہوں نے مجھے دیکھا ویڈیو دیکھی پچرز دیکھی سارا کچھ وہ اس ٹائم سعودیہ میں تھے سعودیہ سے پھر وہ پاکستان شیفٹ ہوئے پاکستان میں وہ بھلوال والی سائٹ پہ ان کا آبائی گھر تھا اور سرگودے کے سائٹ ایریا پہ وہ بناتے تھے ہینڈی کرافٹ ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں وہ کہتے تھے آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ کام کریں چیز ہم بنائیں گے سیل آپ کریں جو مینی فیکچرنگ فیلڈ سے ہوتا ہے نا وہ سارا کام خود نہیں سنبھال سکتا ایسا بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا میں نے کہا یار آپ مجھے بھیجیں گے بلٹی کا خرچہ ہوگا پھر میں آگے ڈیلیوری کروں گا اور خرچہ ہوگا کہتے ہیں آپ ایسا کریں آپ اپنا اکاؤنٹ یوز کریں آپ آرڈر آپ لیں سارا کچھ آپ لیں ڈیلیور ہم کریں گے یہی سے ڈریکٹ جو آرڈر آئے گا اور جو پیسے ہیں گے وہ بھی آپ کے کاؤنٹ میں ہیں گے آپ کام شروع کر دیں اس سے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میرا اپنا ایک کاؤنٹ کے چل رہا تھا تو میں نے اس کو سٹارٹ اپ نہیں لیا لیکن میں نے آفرز دیکھی ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ انویسمنٹ میں ہمارا جو ہے نا وہ مل جائے پیسے اور کچھ لوگ نہیں لیتے اچھا اس میں بھی آپ لوگوں کو بھی میں ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ اہرے گہرے کو نہیں بھی پیسے تھپا دینے پہلے تو بڑے بھائی بھائی ہوتے ہیں بعد میں پیسے دیکھ کے ہر کسی کے رنگ بدل جاتے ہیں دیکھیں جس کا بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے وہ آپ کے پیسے کیوں لگائے گا سوچیں کیوں لگائے اور جس کا کاروبار چلی نہیں رہا وہ آپ کے پیسے لگائے گا تو زیادہ ڈوبنے کے چانس کہا ہوں گے جس کا چلی نہیں رہا جو پہلے ہی ماتھا سا بند ہے لیکن یہ ایک کنڈیشن ہے سکٹی پرسنٹ کہلیں سیمٹی لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بندے کے پاس سکلز ہیں اس کے پاس ایفرٹس ہیں وہ ہارڈ ورکر ہے اس کے پاس پیسے کی کمی ہیں اگر کوئی اس کے ساتھ مل جائے تو وہ آگے کی آگے نکل جائے گا ہے کے نہیں ایسا بولو چل جائے گا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو اب آپ لوگ پارٹنرشپ پہ بھی اپنے اپنی فیلڈز کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایزی لی آپ اس طرح اس کو چلا لیں گے اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سرویسیز اچھا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کے اپنی سرویس دے سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو پہلی لہن لگی ہوتی ہے وہ کیا کرے گا ڈاکٹر یار بہت کرواتے ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا بھی آنے کا شوق ہے شوق بھی ہے اور ان کا کام بھی اور ضرورت بھی ہے میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ کی ابھی انہوں نے آنا ہے ملتان کے ایک بڑے ہسپیٹل کے بڑے پروفیسر تو ان کو میں نے انٹروڈیوز کروایا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کی میں نے ان کو بینیفٹس بتائے وہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کام کروانا ہے پھر انہوں نے کہا کہ فلان ایک اور شہر ہے چھوٹا شہر ہے ملتان سے کہ یہاں پہ میرا اپنا ایک ہسپیٹل ہے کہتے ہیں میرا اپنا ہسپیٹل ہے تو میں یہاں پہ اس کی بھی مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہوں بھائی جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اب میری ایک بات ذہن میں بٹھا لیں آپ لوگ پرچون کی دکان پہ جائیں یا مارٹ پہ جائیں یا سٹور پہ جائیں آپ نے کول ڈنک لینی ہے کونسی اٹھا کے لاتے ہیں کوکا کولا اگر کولا میں لینی ہے تو کوکا کولا لے لیں گے یا پیپسی لے لیں گے آپ ایسے ہی کرتے ہیں اگر آپ نے دوسرا فلیور یوز کرنا ہے سیون اپ یا سپرائٹ لے لیں گے ایسے ہی ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے آپ عمرت کولا لے لیں آپ فلانی کولا لے لیں یا نیکسٹ کولا لے لیں یا اور بوتلیں وہ کیوں نہیں لیتے آپ آپ نے لینی نہیں ہے وہ بوتل بات پتہ کیا ہے یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں مان لے کے کوکا کولا ہے پیپسی ہے سیون اپ ہے ڈیو ہے پینٹین ہے سرف ایکسل ہے یہ یہ وہ کورڈیکس ہو چکی ہیں کہ جو آپ جو واکنگ کسٹمر ان سے پرچیز کرتا ہے آتا ہے آ کے کہتا جی یا فریج سے کوک اٹھائے گا لے لے گا ایسا ہے کے نہیں ہے پھر یہ کیوں اتنا پیسہ مارکیٹنگ پر لگاتی ہیں اتنی بڑی بڑی ایڈ سلاتی ہیں کروڑوں کی نہیں عربوں کی ایڈ سلاتے ہیں کوکا کولا کی ایڈز کے اوپر آپ سپینڈنگ دیکھے آپ کے ہوش اڑ جائیں گی پیپسی والے کسی ایکٹر کو پیسے دے رہے ہیں کسی کرکیٹر کو پیسے دے رہے ہیں ملینز کے اندر یہ چارج کرتے ہیں ان سے اور یہ ایڈ پھر چلا رہے ہیں اور ہر ایڈ کوئی مہینہ دو مہینے بعد کوئی چینج ہو جاتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ سیم چلتی رہتی ہے لوگ ایک ہی چیز بار بار نہیں دیکھتے نئے سٹائل سے نئے انداز میں ان کو بار بار وہ چیز دکھائی جاتی ہے یہ اپنے بجٹ کا 40% مارکیٹنگ پر سپینڈ کرتے ہیں کچھ کمپنیز 50% لگاتی ہیں جو نیو کمپنیز انٹر ہوتی ہیں وہ 70 اور 80% بھی لگا دیتی ہیں کیوں لگاتی ہیں انہوں نے مارکیٹ کیپچر کرنی ہوتی ہے ایک کمپنی ایسی آئی ریڈ بول کمپنی تھی ریڈ بول کا نام سنیں ریڈ بول کمپنی نے کیا کیے جب لانچ ہوئی تو کسی کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے انہوں نے ریڈ بول کے خالی کین لیے کچھ پچکائے اور کچھ کیسے کیے خراب کر کے ہر سٹور ہر دکان ہر محلے کے نہ بار پھینک دیے لوگ جو آئیں دیکھیں یہاں ریڈ بول ریڈ بول ریڈ بول ریڈ بول اور ان دکان میں بھی سٹاک رکھوا دیا ان جو باسکٹس تھے ادھر بھی ریڈ بول خالی تھے اندر سے وہ ڈرنک نہیں تھی وہ پھینکوا دیئے جو خالی سٹائل میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو ایک تشفیش ہوئی کہ یار یہ کوئی نہ کوئی چیز ہے لوگ اس کو پی رہے ہیں لوگ اس کو لے رہے ہیں ہمیں بھی لینا چاہیے جب کوئی چیز انٹر ہوتی ہے اس کو محنت زیادہ کرنی بڑتی ہے اس کو سٹریٹیجیز کچھ نئی سے نہیں لانی بڑتی ہے اور ایکس منز زیادہ کرنا پڑتا ہے میں نے آپ کو پھر کہا ہے جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے آج بھی میک ڈانڈ اپنی ایڈ چلا رہا ہے آٹ بھی کی ایف سی اپنی ایڈ چلا رہا ہے اچھا مان لیں سب چھوڑ دیں آپ فیس بک تو ہم چلا رہے ہیں فیس بک کے اوپر ہم اپنی ایڈ چلا رہے ہیں فیس بک بھی اپنی ایڈ چلا رہا ہے سپونسر ایڈ گوگل کا بات ہے گوگل بھی چلا رہا ہے اچھا آپ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ای کامرس کا ایمازون ہے کے نہیں ہے علی بابا ہے کے نہیں ہے علی ایکسپریکس ہے کے نہیں ہے یہ لوگ اپنی ایڈ چلا کے سیلز کرتے ہیں ایڈ چلا کے سیلز کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم اپنے اتنے سے سٹور کی ایڈ چلا لیں گے ہم نے بھی تو سیل ہی لینی ہے اگر آپ کہیں گے اورگینک کی ٹرافک آتی رہے آپ کو تو اتنا دم کھم نہیں ہوتا شروع میں ایڈ چلانی بڑھتی ہیں تو وہ لوگ اتنا اتنا اپنے سپینڈ کریں لیکن آپ کے پاس تھوڑی سی حمد ہو کہ یار ایڈ پہ پیسے لگانے جو کہ آپ کے پاس پیسے ہو اس کے بعد آپ کا روٹین میں وہی سے پیسے آؤٹ ہوتے رہتے ہیں اب مال لیں یہ میرا انسٹیٹیوٹ ہے آپ پندرہ لوگ بیٹھے ہیں آپ پندرہ لوگ بیٹھے ہیں آپ نے اس کوش کی فیس پے کی ہے ففٹین تھاؤزنڈ ایچ اب ہوگا کیا میں نے ایڈ چلائی تو آپ لوگ آئے کچھ پرسنل سے بھی ہے کچھ ایڈ چلا کے آتے ہیں اچھا اب ایڈ جب چلائی تو میرا کیا سپینڈنگ ہوئی ہوگی آدھے تو لگے ہوں گے جتنے آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ جتنے آئے ہیں پندرہ لوگ ہیں یا دس بارہ لوگ ہیں اس کی آدھے سپینڈنگ مطلب کہ ایک لاکھ کے اگر راؤنڈ پور یا ڈیڑھ لاکھ میری اس کی آئٹپوٹ آ رہی ہے ایڈ پہ آدھے لگے ہوں گے نہیں لگے آدھے آدھے بہت زیادہ ہوتے ہیں میں پاگل ہوں پچاس ہزار ہی ایڈ پہ لگا دوں گا اگر پچاس ہزار لگانا تو میں یہاں پہ ڈیڑھ سو بچے کو بٹھاؤں گا ٹھیک ہے تو میرے ایڈ پہ کتنے لگے ہوں گے بتائیں تو صحیح کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار کبھی چار ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی دس پندرہ ہزار بھی بھئی آپ نے ہزار پانچ سو تو نہیں دینی آپ نے جو چل کے جانا ہے کسی کے نقشہ کیا چل رہا ہے آج کے ریٹ کیا چل رہا ہے کتنا چاس ہزار نہیں آپ نے جا کے پیمائش لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتا رہے ہیں ہر ایریے کا مختلف ریٹ ہے ڈی ایچ اے سٹی اور بڑی بڑی سوسائٹیز میں جائیں گے آپ پہلے ویزٹ کریں گے ان کا میپ وغیرہ یہ وہ سارا کر لیں گے پہمائشے اب ٹوڈی پلان دیں گے پھر وہ پروف کرے گا پھر تھری ڈی پلان دیں گے پھر اور بھی سرویس ہوں گی آپ کی جو بھی آپ دیں گے تو کتنے بیس ہزار سے لے کے پچاس ساٹھ ہزار تک تو چارج کرتے ہیں مان لے کہ آپ نے ایڈ پہ لگایا ہی بیس ہزار ہے ایک کلائنٹ تو نہیں آئے گا نا پھر چار پانچ آئیں گے ایک دوست تھے وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنی ایڈ کے اوپر صرف لگایا بیس ہزار یار سب سے پہلے تو آپ کو جگرہ ہونا چاہیے یار بیس ہزار ہی ایڈ پہ لگا دوں میں نے آپ کو بتایا سرویس انڈسٹری میں موج ہی موج ہے بیس ہزار ایڈ پہ لگایا ان کا فوٹو سٹوڈیو تھا فوٹو سٹوڈیو ہالے کیا کرتے ہوتے ہیں بولو یار تصفیریں بنوالے ہیں ڈیٹھ سو روپے میں پانچ چے ایسے ہوں نہیں بھائی ان کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور ایک ایک ایونٹ کا لاکھ لاکھ دو دو تین تین لاکھ بھی چارج کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں شادیوں کے ایونٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بیس ہزار کی ایڈ چلائی اور ڈھائی لاکھ کے ایونٹ میں نے لی ہے ڈھائی لاکھ کا ایونٹ تو ڈھائی لاکھ میں سے مان لے پچاس ہزار ان کا خرچہ آیا ہوگا کیمرے چیزوں کا بیس ہزار اس کا نکال دیں لڑکوں کے پیسے دے دی ہوں گے تین دن کا ایونٹ ہوتا ہے یہ دو دن کا مان لے ساٹھ ہزار پوٹل ستر ہزار خرچہ ہو گیا باقی کتنے پیسے بجے ان کو ایک اسی بچ گیا ڈیٹھ بھی بجے تو بہت ہے مطلب یہ کہ آپ کی موجہ اچھا اب کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک ایسا ٹپ اور رول دے دیتا ہوں آپ مزے کریں گے اور موج کریں گے اب جی روشن بھائی آپ کے پاس تو نہ کوئی ایسی سکل ہے نہ تو آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے نہ ہی آپ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں گا میں کیا بیچوں گا تو یار آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی دوست یار رشتے دار تو ہوں گے کسی کا کوئی فیزیکل یا آن لائن یا کسی بھی ٹائپ کا بزنس تو ہوگا نا آپ کو کہ اس کو آن لائن میں لے کر آتا ہوں میں سیلز کرتا ہوں مجھے پرسنٹیج دے دیں آپ پرسنٹیج پہ کام کرنا شروع کر دیں جو پروفٹ ہوگا ایکسپینس نکال کے ففٹی پرسنٹ آپ کا یا فورٹی آپ کا میں ففٹی پہ کرتا ہوں یا سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں وہ ففٹی ففٹی لے لیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی پروڈیکٹ ہے اب یہ ٹائلز سیل کرتے ہیں اب میں ایسے بھی کرتا ہوں اب دیکھیں نا ایک تو فیزیکل بزنیس ہے نا تو یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ لوگ ان کے فیزیکل بزنیس کی سیلز جنریٹ کرتے ہیں فیزیکل میں آپین ڈاؤنز بھی آ جاتے ہیں اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہیں میں آئی ٹی فیلڈ سے ہوں میں ویسے تو آرکیٹیکٹ ڈیزائن وغیرہ بنا لیتا ہوں لیکن اس پروفیشنل لیول کا نہیں ہوں جو ٹو ڈی تھری ڈی اور پھر میکس اور مایا تک جو بڑے سوٹفیٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ویڈیو ایڈیٹر ویسے تو ہوں لیکن جو پروفیشنل لیول ویڈیو ایڈیٹرنگ وائچ آورنگ اور وہ سٹولز یوز کرتے ہیں وہ نہیں ہوں میں ویپ ڈیویلپر نہیں ہوں میں ایسیو ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ایپ ڈیویلپر نہیں ہوں میں لوگو ڈیزائنر نہیں ہوں مطلب آپ بھی کچھ نہیں ہیں اب آپ کس طرح کریں گے مجھے بتائیں کہ آپ کچھ ہائی نہیں کوئی ایک بھی سکل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس طرح سیل کریں گے ایڈ کے خرچے چلاتے رہیں گے کیا ہوگا آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں میرے ایک سٹوڈنٹ نے نا یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے پاس نا کوئی سکل نہیں ہے ایک کا دکہ ہے جو سرویس خود دیتا ہے باقی سکلز نا لوگوں سے لی ہیں یہ آرکیٹیکٹ ہے یہ ایپ ڈیولپر ہے یہ ورڈ پریس کا ڈیولپر ہے یہ لوگوں کی سرویس دے رہا ہے لوگوں ڈیزائنئر کی اب اس نے نا ان لوگوں سے رابطہ کر لیا بیروزگاری تو عام ہے آپ کو پتا ہے جو ٹیکنیکل نہیں ہے نا وہ سکل لے کر بھی بیروزگار بیٹھیں جو ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں وہ سکل ہونے کے باوجود بیلے بیٹھیں ہیں اچھا پھر ان کو ایکسٹرہ انکم مل جائے تو اور کیا چاہیے اب میں یا وہ اس نے سب سے رابطہ کیا اپنے ریٹ کے حساب سے کہ یار آپ اگر چھ سو لے رہے ہو تو میں آپ کو تین سو دوں گا یار ہول سیل میں لینے کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے بھئی اب ایک بندہ آپ کو دس کلائنٹ دے رہا ہے اور ریٹیل کا ایک ایک بندہ آ رہا ہے تو ریٹیل والے سے تو آپ اپنے حساب سے چارج کرو گے ایک نے دس بیس تیس یا جس نے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو وہ تو آپ اس کا حق بنتا ہے ہول سیل میں لینا اب وہ تین سو میں لے کے آگے چھ سو کی وجہ سات سو کی آٹھ سو کی یا چار سو کی وہ اس طرح سیل کرتا ہے کبھی مہینے کا تیس چالیس پچاس زار اور لاک لاک بھی کمالیتا ہے اپنے سکیل نہیں ہیں اور میں بھی ایسے کرتا ہوں ڈیویلپر ڈیزائنر اور ہر طرح کے لوگ میرے رابطے میں جیسے ہی کوئی کام ملتا ہے میں کام لے لیتا ہوں کام لینے کے بعد ہم آؤٹسورس کرتے ہیں جو سوٹ فیر ہاؤس والے ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا یار جن کی سوٹ فیر ایجنسی ہوتی ہے لائک میرا سسٹم ہے میرا ایک انسٹیٹ ہے میرا ایک سوٹ فیر کی سرویسیز ہیں تو میں کیا کروں گا میں سارے کام خود تھوڑی کروں گا یا تو اپنے پاس ایمپلائز رکھ لوں گا یا تو آؤٹسورسنگ کرواؤں گا یہی کام لوگ فائبر پہ کر رہے ہیں کہ باہر سے پکڑو اور کروا کے دے دو بیچ میں کمیشن رکھ لو کلیر ہو گیا بلکل کلیر ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور وہ بات آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے وہ بات آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے ایک اچھی موٹیویشن ہے ایک جاننے والے یوٹیوپر ہیں ان سے میں نے سنی دی ایک لڑکا جس نے نہ اپروچ کیا یا اس کو اپروچ ہوا ایک ڈاکٹر یوں ایسے کا ڈاکٹر وہ تھا جو وہاں پر اپنا ایک ہسپٹل بنانا چاہ رہا تھا اور اس کو سرجیکل آئیٹمز چاہیے تھی کیا چاہیے تھی گلابز ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں سرنجھ وغیرہ سمان اور سرجیکل میں آپ کو پتہ کافی چیزیں آتی ہیں اور اس نے اس کو اپروچ کیا اس نے کہا جی مجھے یہ تمام سمان چاہیے اچھا سرجیکل آئیٹم سب سے زیادہ سستی پاکستان میں ہی ہوتی ہے مینی فیکچرنگ بھی پاکستان میں ویسے تو چیزیں نہیں بنتی پاکستان میں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بنتی ہیں اور باہر بھی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جینز پاکستان سے ہی جاتی ہیں امریکہ اور باہر اور لیدر اور جیکٹس جو ای بے اور ایمازون پر بکری ہیں اس میں سے ففٹی پلس پرسنٹ نہ آپ کے پاکستان سے گئی ہوتی یہ جینز اور لیدر بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ریوز یوز کرتے کہ اپنی پروڈیکٹ کو باہر سیل کریں اس نے پوٹیشن دی کہ یہ سارا سمان سیٹ اپ یہ آپ کو مل جائے گا ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر میں کیلکولیٹر کھولو جلدی سے حساب لگا لیں اور اس نے اس کو اسیپٹ کر لیا ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کا اس نے وہ اپروول دے دی کہ ہاں بھئی مجھے منظور ہے جی میں یہ کرواتا ہوں اس نے اس کو ڈیلیور بھی کر دیا اب وہ کہتا ہے مجھے اس میں بچت کیا ہوئی تھی کتنی ہوئی ہوگی دس پندرہ بیس پچیس تیس بولیں وہ کہتا ہے میری سیونٹی پرسنٹ اس میں بچت بچت تھی سیونٹی پرسنٹ ایک کروڑ سے اوپر اوپر کی صرف بچت تھی ایک ہی کلائنٹ کی تو یار یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے اچھا اس بندے نے کام بھی یہی شروع کر دیا کہ یار اب میں یہی شروع کرتا ہوں اب مجھے کیا ضرورت ہے میں چھوٹے چھوٹے اور ہول سیلر سے رابطے کی ہے مارکٹ وزٹ کی آرڈر لیتا ہے اور باہر سپلائے کرتا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے بھی ایک جاننے والے فوٹبال سپلائے کرتے ہیں آئی تنگ یوکے میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ویسے پانچ سو دو سو سات سو تین سو بچتا ہے اس کو ایک فوٹبال میں پانچ سو سات سو آٹ سو او سوری اس کو ہزار پچیس سو دو ہزار تین ہزار کو اس طرح بچتا ہے اس میں خرچے نکال کے تو یہ چیز ہوتی ہے تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی ریالیٹیوز باہر ہے تب بھی کر سکتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اگر نہیں ہیں تو بھی اس کے کچھ حال ہوتے ہیں کہ وہ سٹارٹ اپ لے سکتا ہے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے ہم لوگ جو سرویس انڈسٹریز والے ہیں نا وہ سرویس دیتے ہیں پاکستانیوں کو ایسے ہی ہے آپ بھی پاکستانیوں کو دے رہے ہیں اور رولاتے بھی بڑھا ہیں تنگ بھی بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب پیسے بھی تھوڑے دیتے ہیں اگر آپ یہی سرویس یوکی اور یو ایسے میں دے دیں تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے بھئی یہ آرکیٹیکٹ ہیں یا یہ لوگو ڈیزائنر ہیں یا ایپ ڈیویلپر ہیں یا کچھ آن لائن سرویس دے سکتے ہیں آپ یہ سرویس آن لائن تو دے سکتے ہیں نا اور لوگ دیتے ہیں تو اس کے اگنس ان کو ڈالر ملیں گے پاؤنڈ ملیں گے ریال اور دیریم ملیں گے اگر یہ باہر کے ملک میں ایڈ چلاتے ہیں کہاں چلائیں گے اگر باہر کے ملک میں ایڈ کاؤس تھوڑی سی زیادہ آئے گی تو اس کے اگنس کلائنٹ بھی ملے گا اچھا اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا خرچہ ہی کچھ نہ ہو کچھ سٹوڈنٹ تھے اب کاری سہبان تھے میرے پاس کورس جوائن کیا انہوں نے اب وہ باہر کے ملک پڑھا رہے ہیں ایک نے ستر اسی ہزار سے زیادہ کمالی ہے ایک نے پچاس ہزار سے زیادہ کمالی ہے اس طرح کا سارا سین ہوا ہے اچھا اب کچھ ان میں سے تھے نہیں اتنی کپیسٹی تھی کہ ہم ایڈ چلائیں اور ایڈ کے خرچے ہو رہے تھے کبھی کلائنٹ نہیں بھی ملتا تو اتنا ڈرنانی چاہیے آپ کو اتنا ڈرنانی چاہیے مان لیں کہ یہ کام آپ نے ملتان میں اپنے شہر میں کیا ہے ایک دکان کھول کے کیا ہے تو دکان کا کرایا تو دو گے نا کم از کم پانچ چھ سات ہزار آٹ ہزار دس ہزار پندرہ بیس ہزار ایریے کے ساب سے کرایا تو دینے ہیں نا آپ نے بجلی کا بل تو بھرنے ہیں نا کھانا پینا بھی ہوگا ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا اور آپ کے اور بھی خرچیں بیس تاشا ہو جاتے ہیں تو وہی پیسے آپ نے اٹھا کے کہاں لگا دینے ہیں ایڈ پر کہاں لگا دینے ہیں آپ نے ایڈ پر یہ نہیں کہہ رہا کہ لاکھ رویہ لگے گا تو پیسے کماؤ گے نہیں مجھے پہلا کلائنٹ مل گیا تھا جب میں نے پانچ چھ سو رویہ سپینڈ کیا تھا ایڈ پر ممکن آپ کا ہزار پیہ سپینڈ وہ لگ جائے ممکن ایک رویہ بھی نہ ہو آپ کے کتنے لگے دے کوئی نہیں لگا تھا آپ کا وہ کاؤسٹ میں بھی آتی ہے لیکن وہ کلائنٹ کے پر بھی ڈیبینٹ کرتا ہے کیسے ملا تھا آپ کو آل ایکس پہ مل گیا تھا فیس بک مارکٹ پلیس پہ مل گیا تھا کلائنٹ اچھا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورسز جیدر سے آپ پیسے لگا کے کلائنٹ لیتے ہیں لیکن اس کورس میں انچاللہ دالا میں آپ کو وہ سورسز بھی بتاؤں گا کہ جس کے اندر آپ بغیر پیسے لگائے ایک روپیہ بھی لگائے بغیر آپ کلائنٹ لیں گے پاکستان سے اور پاکستان کے باہر کا ایک روپیہ بھی لگائے بغیر وہ آپ کی ایفرٹس ہیں تھوڑا مشکل ملے گا لیکن مل جاتا ہے کلیر ہو گیا ہے بلکل کلیر ہے پاؤس کریں اچھا جی اب کسٹنز کیا تھے آپ کا کیا کسٹن تھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈز وغیرہ چیزیں کیسے بنیں گے یہ ای کانورس میں اس کا ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا کہ مان لیں کہ یہ یہاں پڑا ہے آپ نے اس کی تصویر کھین دی اور لگا دی اس طرح نہیں بکنے والی چیز ٹھیک ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے ذہن میں بنائیں کہ ایڈ جتنی اٹریکٹیب بنائیں گے اتنا دادہ ہوگا جو آپ اچھی کھیند سکتے ہیں طریقہ بتا دوں گا چھوٹی بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ وہ بھی اس کورس میں آ جائے گی تو اس طرح کر لیں گے تو کام چلے گا اگر بل فرض کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک ویڈیو ایڈیٹر کو ہائر کریں گے اس کو کہیں گے یہ میری دس پروڈیکٹس ہیں ان کی شوٹنگ کر کے مجھے تصفیریں دے دے وہ ایڈیٹ بھی کر دے گا تصفیریں بھی دے دے گا آپ کا کام چلے گا اچھا اور کوئی question آپ کا کوئی question تھا اچھا آپ نے ایک ویب سائٹ کا بھی پوچھا تھا اچھا ویب سائٹ کا آپ نے پوچھا ہے کہ ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی دیکھیں جب آپ ای کامرس کا سٹور لانچ کرتے ہیں تو ویب سائٹ ایک آپ کو ورث کر کے دیتی ہے ویب سائٹ آپ کی ایک ایفیشنسی ہوتی ہے ویب سائٹ سے آپ کی ایک برینڈنگ ہوتی ہے ایک شوخی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے فیس بک پہ تو ہر کوئی سیل کر رہا ہے ہر کوئی پیسے کمارا ہے کچھ فراڈ بھی کر رہے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں جس کی ویب سائٹ ہے اس سے درہ لینا چاہیے لیکن میں نے لاکھوں کی سیل نہ بغیر ویب سائٹ کے کی ہے دومین لے کے خرید کے رکھ لیں جب آپ نے مہینے کا پندرہ بیس پچیس تیس پہنتیس چالیس ہزار تک کمانا ہے تو ویب سائٹ کے بغیر آپ کما سکتے ہیں یا پچاس ہزار تک بھی کچھ پروڈیکٹ پہ ویری کرتا ہے لیکن جب آپ نے اپنی سیلز کو بڑھانا ہے تو لازمی طور پر آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بہت مہنگی نہیں پڑتی دس پندرہ بیس پچیس تیس ہزار میں آپ کی ویب سائٹ تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ضرورت پڑے گی لیکن بعد میں وہ بھی تب کہ جب آپ ای کومرس کریں گے ایسے نہیں پڑے گی اچھا آپ کا کوئی گوشن ہو گیا کلیر اچھا آپ کا جی اچھا میں بتاتا ہوں اچھا پرچیس کا پوچھا ہے اب آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں یا دوست ہیں قریبی رشتہ دار ہیں یا ہمسائیں ہیں ان کا کوئی فیزیکل بزنس ہے جو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا مندہ یا اچھا جو بھی ہے آپ نے ان کو پروچ کریں گے آپ کہیں گے دیکھیں جی آپ کا سٹور تو آپ کا بزنس تو چلی رہا ہے جس چیز کی کوئنٹیٹی آپ کے پاس زیادہ ہے وہ مجھے بتا دیں کون کونسی چیزیں ہیں آپ نے ان سے پرچید ایک روپے کی بھی نہیں کرنی جو آپ کے جاننے والے ہیں اور کئی ایسے ہوں گے منیفیکچرنگ فیلڈ سے بھی وہ جاننے والے تو نہیں ہیں آپ نے ان کو جا کے اپروچ کرنا ہے جی میں آن لائن کام کرتا ہوں میرا آن لائن سٹور ہے میں آن لائن سیلز کرتا ہوں میں آپ سے یہ سٹاک اٹھاؤں گا لیکن آن ڈیمانڈ اٹھاؤں گا اور ہول سیل میں اٹھاؤں گا اب ایک ایک پیس تو وہ دینے سے رہے اب وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ جی کونٹیٹی کتنی اٹھاؤں گے تو میں ان سے ڈیلی ایسی کرتا تھا کہ بھائی میں نے تو ہول سیل کا کام ہے اور ہم نے تو آن لائن ہم نے سیل کرنی ہوتی ہم نے لینا ہول سیل ریٹ پہ ہے آپ سے جس ریٹ پہ آپ باقیوں کو کوانٹیٹی میں دیتے ہیں چاہے میں ایک پیس لیتا ہوں پانچ لیتا ہوں دس لیتا ہوں بیس لیتا ہوں میں نے بندے ہی ایسے چوس کی ہیں وہ مجھے دیتے ہی ہول سیل پہ ہیں چاہے پانچ پیس لیلیں چاہے دو پیس لیلیں آپ کو بھی ملیں گے آپ نے پہلے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انویسمنٹ نہیں کرنی صرف ان سے کنٹریکٹ کر کے آنا ہے ان سیٹی اگر بندہ ہے کہ بھائی جیسے مجھے آرڈر آئے گا تو میں نے نہ یہ آپ سے لے کر سیل کرنا ہے تو میرا یہ آن لائن کام ہے آپ کو تو ٹائم ہو گئے جانے گا آجا ٹھیک آجا تو نہ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی میں نے یہ سیل کرنا ہے مجھے آپ یہ اتنے میں دیں گے آپ کو جیسے آرڈر آنا ہے آپ نے اس کی لسٹنگ لگا لے نہیں اپنے پیج پہ آرڈر آئے گا اس ٹائم پرچیس کریں اور ڈیلیور کر دیں کہانی خدم اپنے پاس سٹاک ابھی نہ رکھیں بھی آپ کا ایکسپیڈنس نہیں ہے تو یا پیسے نہیں ہیں اچھا اگلا کوئی question آپ کا تھا جی اچھا ایک منٹ sorry ان کا ایک question بیچ میں رہ گیا آپ نے کہا تھا کہ ہم ان سے پرچیس کریں اور سرجیکل آئٹم کا آپ پوچھ رہے تھے یہ چیزیں بالکل پرچیس نہیں کرنی ہیں آپ نے کیونکہ ان کا تو آپ کے ریالیٹیو زیان کا تو آرڈی بزنس ہے اور وہ بہت ہائی کلاس نہیں چلتا کافی چیزیں سمان پڑا ہوتا آپ نے لسٹنگ کرنی ہے اور آپ کو میں فری سورس بھی بتاؤں گا جیسے مارکٹ پلیس اور گروپس وغیرہ وہاں پہ آپ بغیر ایڈ چلائے بھی سیلز جنرینٹ کر سکتے ہیں آپ پکس لے لیں گے اچھی اچھی شوٹ کر لیں گے پکس لے لیں گے یا جونسی چیز اس کے پاس پڑی ہے اسی چیز کی تصویر نیٹ سے اٹھا لیں گے نیٹ سے اچھی تصویریں مل جاتی ہیں ایش ٹی مل جاتی ہیں بیکگرانڈ ڈیموو والی بھی مل جاتی ہیں اگر پوسیبل ہوا تو ورنہ وہاں سے پھر آپ کو لینی پڑھیں گی یا ویڈیو بنا لیں جی یہ یہ سمان ہے فلائن تو وہ چل سکتا ہے اچھا سوری اب آپ کا کوئیسن تھا اچھا پرسنٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ کام کروں تو مجھے اس کے نا دو طرح سے کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں میرا رول کیا ہے اور میں سٹوڈنٹس کو کیا ریکمنٹ کرتا ہوں اب میری بات توجہ سے سننی ہے آپ نے ایک سٹوڈنٹ کو نا ایک بہت مشہور کمپنی ہے بانڈز بناتی ہے ٹائلز کے نیچے جو بانڈ لگتی ہے نا وہ ان کی فیکٹری ہے یا جو بھی سین ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ آپ نا ہمارے اتنے پیس سیل کریں ہم آپ کو پچیس ہزار دیں گے اتنے کریں گے بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹر آپ کو فیزیکل کاروبار سے غرض نہیں ہے آپ کہیں ہماری یہ فیس ہے آپ ہمیں یہ دیں ہم یہ کام کرتے ہیں ہم نے بیچ میں کمیشن سسٹم پہ کام نہیں کرنا اس طرح نہیں کرنا کہ سیلز کے بہاب پہ آپ نے نہیں کرنا ایک کام ایک ریل سٹیٹ آنرز نے مجھے رابطہ کیے کہ ہمارا کوئی پلوٹ سیل ہوتا ہے تو ہم آپ کو پرسنٹیج میں اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں اتنی پرسنٹیج آپ کی ہوگی اور بھی لوگ مجھے کرتے ہیں لیکن وہ میں کام نہیں کرتا نہ کروں گا دیکھیں ممکن ہے کہ وہ اچھے لوگ ہوں اور جو سیلز آپ کے تھوہ ہوں وہ آپ کو بتا دیں ممکن ہے کہ وہ اچھے لوگ نہ ہوں سیلز کر دی آپ نے چار پلوٹ کی وہ کہیں ایک پلوٹ سیل ہوا ہے کیا کر لیں گے آپ اگر سیل ہوئی ہے پانچ پلوٹ وہ کہیں گے ایک بھی نہیں ہوا کیا کر لیں گے فیزیکل تو نہیں بیٹے آپ مان لیں کہ سیل چھے منہیں ہوئی نہیں پھر چھے منہیں بھیلے بیٹھے رہیں گے تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے اپنی سرویس کے پیسے لینے اور سائیڈ بھی ہونا ہے وہ میں آپ کو کورس میں بتاؤں گا کتنے پرسنٹ لینے کیسے لینے کیا سین ہوتا ہے سارا کچھ تو یہ ایک سٹریٹیجی اس چیزے یوز کر کے ریزلٹ اچھا لانا ہوتا ہے یہ ریزلٹ کے بیس پہ آپ اچھے مارکیٹر بنتے ہیں آپ کا دماغ آپ کی چیزیں ایک ڈیزائنر جو ہوتا ہے نا ڈیزائنر جیسے مان لیں گرافک ڈیزائنر ہے پوسٹ بنانے والے آپ میں سے سارے ہوں گے جس کے دماغ میں کریٹیوٹی ہوگی اچھا مائنڈ سیٹ ہوگا وہ ایک بہترین ڈیزائنر بنے گا جو کلائنٹ کو کم کھپائے گا خود زیادہ اپنے مائنڈ لگا کے اچھا ریزلٹ دے گا وہ اچھا ڈیزائنر ہوگا کلیر ہو گیا سب کچھ اور کسی کا کوئی question بتائیں جی آپ نے جلری کرنا ہے یا کچھ اور کریں گے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں ideas آ جائیں گے آپ نے بس ایک دفعہ توجہ سے سوچنا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے پھر facebook چلانی ہے اچھا لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا سرویس دے رہے ہیں اب وہ حسن ہے نا نام چھوٹا کیا نام حسن حسن وہ travel agency کا بھی کام ہے اب بات یہ ہے کہ وہ بجائے جولڈی سیل کرے وہ travel agency کا کام کرے تو اس کا زیادہ چلے گا وہ ticketing sale کرے بھئی دوبائی کی tickets کا package آ گیا عمرے کا آ گیا تو وہ بھائی اس میں سے بڑا اچھا کمالے گا تو آپ نے ایسا بھی کرنا ہے میں marketer تھا میری PR ہے میری approach بھی ہے مجھے ایک travel agency بڑی تھی بڑی جو حج عمرے کا کام کرتی انہوں نے approach کیا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ package's دیتے ہیں اس میں ایک package میں پانچ ہزار ایک میں دس ہزار ایک میں پندرہ ہزار آپ کو ایک ایک میں بچ جائے گا آپ ہمارے ساتھ کام کریں تو جو اچھے لوگ ہوں جو اچھی service دے رہے ہوں ان کے ساتھ کام کرنا ہے اپنے بحاف پہ ورنہ نام بدنام کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں ڈنڈی مارنے والے بہت ہوتے ہیں آگے آپ کو کر دیں گے پیچھے دو نمری چلا جائیں گے تو نقصان آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے clear ہے اور کسی کو کچھ چاہیے بلکل end کر دیں thank you so much for watching this video اللہ حافظ